موسیقی السلام علیکم ایون ٹی وی کی لاغائی خبروں کے ساتھ میں ہو جہانگی ڈیوسف اور میں ہوئی رم چوتھے علاقے خبروں میں سب سے فہلے خبر شامل کریں گے احمد بودھ شرکیہ سے جہاں ریسکیو ٹیم کو چاپڑا پھاٹک کے رتیق بہوشی کی حالت میں نوجوان لڑکا ملا ریسکیو ذرائع کے مطابق نوجوان کا نام عادل ہے مذکورہ نوجوان کی والدہ کے مطابق عادل کو ایک رات قبل اغوا کیا کیا تھا جو کہ بہوشی کی حالت میں ملا دارجل میں ارپیو فیصل گزار کا دورہ ارپیو نے تھانہ حاجی پور اور تھانہ ہارن میں حوالات فرنڈیسک کوت اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا تھانے میں آنے والے شہریوں کے مثال بھی سنے تھانہ میں تائینات افسران کو میٹنگ کے دوران ہدایہ جاری کر کے عوام کے مثال کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور علاقے میں جرائم کے خاتمے کے لئے کوششیں مزید تیز کی جائیں جبکہ سچو رتو ڈیرو اس طبعی موت کو قتل بنانے کی کوشش کر رہا ہے سچو رتو ڈیرو نے ڈاکٹر رکسانہ سے بیس لاکھ روپے کی رقم طلب کی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کو بھزانے کی کوشش کی جا رہی ہے اعلیٰ حکام انصاف فرہم کریں جو ہی میں زرعی پانی کے اتم فرہمی کے خلاف آبادکاروں کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ پندروے روز میں داخل ہو گیا ہے زرعی پانی بند کر کے کاشتکاروں کے معاشر قتل عام کیا جا رہا ہے کاشتکاروں نے مزید کہا کہ میکمہ پاشی کے افسران نوٹس لینے کے بجائے خاموش سماشائی بنے ہوئے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج حاصل پور کے نواحی علاقے میں تھانا قائم پور کے اے ایس آئی محمد فیاض نے اپنے اقتیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں پولیس نفری کے ہمرا گھر میں زبردستی داخل ہو کر سامان کی توڑ پور کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اسی پر ریپورٹ کریں گے حاصل پور سے محمد نوید اپنی اس ریپورٹ میں تھانا قائم پور کی حدود موزہ ابلانی رات کی تاریخی میں اے ایس آئی محمد فیاض کا ایک گھر پر دعویٰ متاثرہ خاندان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اے ایس آئی محمد فیاض نے نہ صرف چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا بلکہ خواتین سے بتتمیزی بھی کی سامان کی توڑ پھوڑ کمروں کے دروازے توڑ دیئے تقریباً ایک سو جانور اور دس سالہ بچے کو ساتھ لے گئے اہل علاقہ سراپہ احتجاج اے ایس آئی محمد فیاض کے خلاف قانونی کاروائی اور مال مویشی برامت کروانے کا مطالبہ ساریاں گھر میں چاہتے گھریں بتتمیزی کر دے رہے ہیں اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی قانون کی دھجیاں اڑانے لگ جائیں گے تو حصول انصاف کے لیے عوام کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس کو تفتیش کے پرانے طریقے بدلنا ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید اے ون ٹی وی حاصل پر جیلن کی موبائل وارگیٹ میں سب سے بڑی چوری چور سیکیورٹی گارڈ کو رسیوں سے بانگ کر مختلف دکانوں سے چالیس لاکھ روپے سے زائد رقم کے موبائل لے اڑے چور پوری مارکیٹ کا صفایہ کرتے رہے پولیس پر قبر رہی چوروں نے مارکیٹ کے سیسی ٹی وی کیمرے بند کر کے چوری کی متاثرہ تاجروں کا عالی حکام سے چوروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ سامنے آیا دوسری جانب قاضی احمد میں بھی چوری کے وارداتوں کا سلطلہ نہ رکھ سکا مویش احمدی جاتے ہوئے شہری سے ڈیڑھ لاکھ کی نقدی چھین لی گئی ایسے شو قاضی احمد علاقے میں جرائم کے خاتمہ کرنے میں مکمل لاکام شہری پریشان اسی پر ریپورٹ کریں گے موسیٰ جتوئی جی موسیٰ کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قاضی احمد میں چوریاں اور ڈھکیتیاں روز کا معمول بن گئی ہیں قاضی احمد پولیس کے لئے چوروں کو پکڑنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے قاضی احمد کے قریب گاؤں بہرام مری کے رہائشے چوپا جنوروں کے بیپاری میر خان مری جو کہ مورو کی مال پیڈی میں بیپار پر جانے کے لئے قاضی احمد قومی شہرہ پر اسٹاپ پکڑا تھا جسے سفید کلر کی میران کار کے ڈرائیور نے کار رو کر مورو کے لئے کار میں سوار کر لیا تھا کار میں پہلے سے انوثر بعد موجود ہے جنہوں نے اس کی جیب قطر کر تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چوری کر کے اسے ٹموڑ سٹاپ پر اتار کر مورو کی طرف فرار ہو گئے چوروں کے خلاف سخت کاروائیاں کر کے ان کو گرفتار کیا جائے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنا جائے اور شہر میں امونہ فیلی بدمنی کو ختم کر کے امونہ مان کی صورتحال کو بال کرا جائے شیخ اپورا کے علاقے فاروق آباد میں نے جس کل کے طلبہ اور اسازہ کی جانب سے شہجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا انہیں بچوں نے وزیراعظم کے ویژن کے مطابق ماحول کو صاف بنانے کے لیے شہجر کاری کی مختلف اقسام کے پودے لگا کر اپنا حصہ ڈالا اسازہ نے بھی حوصلہ افزائی کی خانواہن سے بات کریں کہ جہاں پہ بچھلی کی غیر اعلانیا لو شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا شہریوں نے سڑک پر وابدہ حکام کے خلاف دھر نہ دے دیا شہریوں نے کہا کہ بچھلی کی غیر اعلانیا لو شیڈنگ نے کاروبار ٹھپ کر دیئے گھروں میں ایک خواتین کو بھی مسائل کا سامنا ہے بہت شکریہ غلام ارتضی آپ ڈیٹ کر رہے تھے سانگڑ میں پولیس سرچ آپریشن کے دوران آٹھ افراد گریفتار پولیس کے گریفتاریوں پر سانگڑ کے گاؤں خاص خیلی کے رہائشوں ہیدر آباد سے گراجی جانے والی سڑک کو بلوک کر دیا گیا مزاہرین نے ٹرچلا کے پولیس کے خلاف ناربازی کی دوسر جانے پولیس نے بیان دیا کہ گریفتار ہونے والے آٹھوں افراد مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے رہیم یار خان سے خبر ہے جہاں پہ کاشکار و کم ایک میں انہار کے خلاف احترچاش مزاہرہ مزاہرین نے ایس ڈیو ریاض جتوئی کے خلاف شدید ناربازی کی مزاہرین کا کہنا تھا کہ ایس ڈیو نے رشوت نہ دینے پر راہ موگا توڑ راہ کر مکمل بند کر دیا ہے مزید بتا رہے ہیں رہیم یار خان سے محمود ساقب سولنگی ساقب بتائیے گا آپ کو پتا دے چلیں کہ امین گرڈ مائنر کے کاشتکاروں کا ایس ڈیو اور ان کے پرائیوٹ اہلکاروں کو رشوت نہ دینا جرم بان گیا ایس ڈیو ریاض جتوئی نے پرائیوٹ اہلکاروں کے ذریعے موگا نمبر بہتر چراسی آر کو تڑا کر ناجیز طور پر کاشتکاروں کو بلیک میل کر کے بھاری رشوت کا تقاضی کیا رشوت نہ دینے پر ایس ڈیو نے ٹیم کو بھیج کر موگا مٹی ڈلوا کر سیل کر دیا جس کی وجہ سے کاشتکار پانی کی بوند بوند کو ترس گئے مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈیو ریاض جتوئی اب موگا کھلنے کے لیے جرمانہ سمید رشوت مانگ رہا ہے عالی حکام واقعی کا نوٹس لے اور کاروائی کرتے ہوئے کریپٹ ایس ڈیو کو موطل کریں کنگوٹ میں کار پر فارنگ کے نتیجے میں دو افراد جام بھاک نوالوم مسلح افراد نے انڈس ہائیوی پر کار پر فارنگ کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا ذراعی کے مطابق واقعہ درین اور دشمنی کے باعث پر شایا دوسری شاہرین بہاری کی بات کریں تو پولیس کے جرائے پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانہ ریڈن پولیس نے مختلف کاروائیوں میں دو خطرناک نقیت گینگ کے پانچ ممبران تمیت اندھے ختل کے ملزمان گرفتار کر لیے ڈی ایس پی استدرسترکل کی تھانہ ریڈن میں پریس کانفرنس پھی ریلیز کی گئی سیکرنڈ فیضا نے مدنیہ میں دعوت اسلامی ڈیویجن کا اجلاس منقت کیا گیا اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں سیکرنڈ سے ہماری رماندے قل محمد لغاری محمد لغاری اپڈیٹ کیجئے گا اس خبر سے متعلق سیکرن فیضا نے مدینہ میں دعوت اسلامی ڈیویجن کا اجلاس منقت کیا گیا اس موقع پر دعوت اسلامی کا دیویجنال نگران حبیب اللہ مدنی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چالیس سالہ کی جدوجت کا رنگ صاف نظر آ رہا ہے جس میں خلوص اور محبت شامل ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کے دو سو ممالک میں دین کا پیغام پہنچ چکا ہے جس کا اہم کردار شیخ تحریکت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ محمد علیہ السکہ درکہ ہے اور دو سو تمبر پہ دعوت اسلامی کے چالیس سال مکمل ہو جائیں گے اس دن کو دنیا میں دنیا کے مختلف ممالک میں شاندار نمونے سے منایا جائے گا جو مدنی چینل میں بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور چار سپتمبر میں چیلڈرن پارک سکرن میں بھرپور نمونے دماغی کیا جائے گا جس میں دعوت اسلامی کے چالیس سالہ جدوجت کو ہائلائٹ کیا جائے گا گجہ والا کی بات کرے کہ جہاں پہ ایف آئی اے نے کارروائی کے دوران تاتالو شہریوں سے آگوٹھے لگوا کر سمیں ایکٹیف کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے کے مطابق چار اپنی گرو ایکٹیف کر کے دوسروں کو فروغ کرتے تھے اور اس تمام تر صورتحال میں ملزمان کے قبضے سے سمس اور مشینز برامت ہوئی ہیں راول پنڈی میں بین الاقوامی میار کا گالف ٹورنمنٹ اپنے خدام آیام میں داخل ہو گیا ہے ٹورنمنٹ میں خاتین کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ٹورنمنٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کنے والی ٹیم کو تیس لاکھ روپے کا نقض انعام دیا جائے گا میاں والی سے خبر شامل کریں گے ریسکیو ایمبولنس میں بچے کی پیدائش ہوئی لوائکین کا ریسکیو اہلکاروں کو خراج تحسین ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے ایمبولنس میں ہی مقمل ڈیلیوری پروسس کر کے والدہ نومولود بچی کو بچا لیا گاؤں دلیلی والا میں تبیر سہولیات نہ ہونے کے سبب فورن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیمز مدد کے لیے موقع پر پہنچ گئی مریض کو ایمبولنس میں منتقل کرتے ہوئے پیشہ ورانہ داز میں تبیع امداد دی گئی راجنپور رجان میں وارڈر سپلائی کمپنی کے جانب سے بقائجات کی ادم ادائیگی پر وابڈا کی جانب سے لائن منقطع کر دی گئی شہری پانی کی بوند بوند کو ترز گئے نرائی کے مطابق ملسپل کمیٹی نے گزشتہ تین سالوں میں چھتیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم ادا کرنی ہے دوسری جانب وابڈا کا دو ٹوک جواب کہا کہ رقم کے ادائیگی تک کنیکشن بحال نہیں گیا جائے گا شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہے ڈیرہ غازی خان کے اگر بات کیجئے تو ڈیرہ غازی خان میں گورنمنٹ کالیج جاپ ٹیکنالوجی ملازمین حکومتی توجہ کے منتصر تفصیلات بتائیں گے ڈی جی خان سے میر آرنگ زیب میر آرنگ زیب آپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل گورنمنٹ کالیج جاپ ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان کے اصطازہ دیگا سٹاپ کا اتجاز بیس دن سے جاری ہے جس میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ دوہزارونیس میں پنجاب اسمبلی میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس میں جی سی ٹی کو میر چاکر خان اور یونیورسٹی میں زم کر دیا گیا گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان جس ٹک کا باہر ادارہ تھا جس میں آرٹ شوپے چلتے تھے اس کے تمام ایسٹ ایمپلائی مرج کر دیے گئے مزید موزیرین کا کہنا تھا کہ ہماری تنخواہیں تک سٹاپ کر دی گئی ہیں جب تک ہمارے بینیفیٹ سکیور نہیں ہوگے جب تک ہمارا فیوچر سیو نہیں ہوگا ہم کوئی کام نہیں کریں گے اور ہمارا اعتجاج جارے رہے گا خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جانے کے لئے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارے بینیفیٹ سکتے ہیں